اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل زمیر آن لائن سیکھنا ڈاٹ کام یینب سے دوستو اس کلاس پر اس کلاس سے ہم باقیدہ سٹارٹ کر رہے ہیں ایسیو کی ٹرننگ تو یہ ایک پیڈ کورس تھا ایسیو کا جو میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں نے اس کو سیر کرنا ہے لیکن بعد میں میں نے سوچا کہ اس کو میں فری میں پروائیڈ کرتا ہوں ایسیو کا ایک جامعہ کورس ہے بہت بڑا کورس ہے جو میں نے اس کی آور لائن اتھیار کی ہیں اب یہاں پر بھی دے سکتے ہیں ایسیو پی� جانا یہ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ جنہیں بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ کو نوٹفکیشن میں ملتی رہیں گی ایک ترطیب کے ساتھ سیکنس کے ساتھ آپ پھر اس کو لرن کر سکتے ہیں ایسیو کو تو ایسیو ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور اگر آپ اس کو ایسی لیں ایسی لرن کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں بہت زیادہ کنفیوزن بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے ایسی اس کو صحیح طریقے کے ساتھ بیسک سے آپ اس کو لرن کریں گے تو انشاءاللہ اس کی کنفیوزن نہیں ہوں گی تو اس کورس میں بھی آپ یہی کچھ سیکھیں گے آپ کی کنفیوزن دور ہوں گی اور ایسیو کو آپ صحیح طریقے سے لرن کر سکیں گے اس کورس میں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے میرے اور یہ آن لائن سیکھنا ڈار کام سائٹ اس کو بھی آپ ویزٹ کریں اس سے بھی کچھ سیکھیں کوئسٹ اگر آپ کے ہوں تو وہ بھی آپ کومنٹس کریں مجھ سے پوچھیں انشاءال کیا ہے ایسیو بیسکلی سرچ انجن اپٹیمائزیشن ہے ٹھیک ہے یہ ایک مارکیٹنگ ہے جس طرح آپ کو بزنس کرتے ہیں کوئی کاروبار کرتے ہیں فیزیکل تو آپ اس کے کیا کرتے ہیں پوسٹر بنواتے ہیں پھر والچاکنگ کرواتے ہیں اور یہ جو فیزیکل جو اس کے وہ ہوتے ہیں کام ہوتے ہیں اس کے ایڈورٹرائزم کی وہ آپ کرتے ہیں پینفلیکس بنواتے ہیں تاکہ آپ کا جو بزنس ہے وہ امپروو ہو جائے ٹھیک ہے فیزیکل کی بات کر رہا ہوں لیکن جب آپ آن لائن آئیں سرچ انجن کریں گے تو آن لائن کے جو مارکیٹنگ کے ٹچول ہیں یا مارکیٹنگ کے جو طریقے کار ہیں وہ تھوڑا مختلف ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ سرچ انجن اپٹیمائزیشن اس میںس کٹ lutins ایک لوہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنے بلوہ کو اس طریقے سے بنانا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ко campaigns tegenshirt موجود میں آپ کی سائٹ پر آئے اگر اپ کی سائٹ پر لوگ آئیں گے تو اللہ عزبت میں جو بزنس ہے وہ امپروو ہوگا آپ کے جو ویزٹر ہیں وہ زیادہ ہوں گے جب آپ کی سارٹ کے ویزٹر زیادہ ہوں گے تو آپ کو بینیفٹ اس کا زیادہ ہوگا اچھا ایسیو بیسکلی سارٹ انجن اپنیمائزیشن ہے اور اس کی جو ڈیفینیشن بنتی ہے جو بتائی جاتی ہے ویکی بیڈے کی مطابق وہ یہ ہے کہ ایٹیز آرگینک ویٹو گیٹ ٹریفیک فرم سارٹ انجن کے سارٹ انجن سے ٹریفیک کو لینے کا طریقہ کار ہے وہ ایسیو کہتے ہیں اچھا ایسیو جو ہے جس صرف میں نے کہا کہ بہت بڑی فیلڈ ہے تو ایسیو دو طریقہ سے کی جاتی ہے ایک یہ ہے کہ ایک illegal طریقہ سے کی جاتی ہے دوسری ہے legal طریقہ کی صرف کی جاتی ہے کہ یہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ legal طریقہ کون سا ہوتا ہے اسیو کا اور illegal طریقہ کون سا ہوتا ہے جو legal طریقہ ہوتا ہے ایسیو کا وہ صحیح رول ریگولیشن جس طرح گوگل کہتا ہے اسی طرح آپ نے ان کے کامنین کو فالو کرنا ہوتا ہے اور اس طریقے کے مطابق آپ نے پھر ایسیو کرنی ہوتی ہے اپنی سائٹ کی ابھی میرے خیال سے آپ کو اس کے بارے میں کنفیزن ہو رہی ہوگی کہ ایسیو کیا ہوتی ہے لیکن آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایسیو کے ذرے سے آپ کیا کرتے ہیں ایسیو کے ذرے سے آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو بلاغ ہے آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس پر آپ زیادہ سے زیادہ ٹریفک لاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اپنی سائٹ کی آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں ایسیو کے مطلب یہ ہوتا ہے اس طریقے سے آپ پھر سارچ انجن سے ویزٹر لیتے ہیں وہ طریقہ کیا ہیں وہ اس کورس میں انشاء الام پڑیں گے تو اس کی ڈیفنیشن اور اس کا مختصر انڈروفشن یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیک سے ٹریفک کو لینے کے لیے ٹریفک کو حاصل کرنے کے لیے یہ ایک ٹیکنیک سے ایسیو سارچ ان اپنیمائزیشن ہم ایسیو کیوں استعمال کرتے ہیں ایسیو کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اگر ایسیو ہم اپنی سائٹ کے نہ کریں تو جو ہمارا بزنس ہے جو ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے تو اس کا کوئی میرے شاہر سے کوئی فیدہ نہیں ہے تو ایسیو اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی سائٹ پر کوئی ویزٹر نہیں آئے گا اگر آپ نے کوئی شاپ بنائی ہے کوئی دکان بنائی ہے فیزیکل تو اگر آپ اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کریں گے تو لازم بات ہے آپ کی جو سیل ہے وہ بھی نہیں ہوگی آپ کو بینیفیٹ نہیں ہوگا جتنا آپ چاہتے ہیں تو ایسیو اس لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کریں مارکیٹنگ کریں اس کو ایڈورٹائز کریں لوگوں تک پہنچائیں اپنی سائٹ کا پیغام پہنچائیں آپ کو جو ایم ہے آپ کو جو بزنس ہے آپ کا بلاگ ہے آپ کی سکل ہے جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں اپنی سائٹ کے ذریعے سے وہ لوگوں تک پہنچائیں یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے اور اس کو کہتے ہیں ایسیو کہتے ہیں تو اس کو صحیح طریقہ سے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے یہ تو انٹرڈکشن ہے کہ ایسیو کیا ہوتی ہے میرے خیال سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جو مختصر جو وہ ہے اس کی انٹرڈکشن کہ ایسیو کیا ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ کاپی رائٹنگ ایسیو کا مطلب یہ ہے کہ ایسیو کے جو کمنین ہے کہ ایسیو ایسے کرنی ہے اور ایسے نہیں کرنی ہے جو لیگر طریقے ہیں جو پیور ایسیو کی طریقے کہا رہے ہیں کہ ایسیو ایسے کی جاتے ہیں جس طرح گوگل کہتا ہے کہ ایسیو اس طرح کی جاتی ہے اگر انہی کمنین کو جو بندہ اپلائی کرتا ہے اپنی سائٹ پر جو ایکسپارٹائزمنٹ اسے کہتے ہیں کہ یہ کاپی رائٹنگ ہے ایسیو کاپی رائٹنگ ایسیو کہتے ہیں جو کرتا ہے اسے کافی رائٹر کہتے ہیں SEO ایکسپٹ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ SEO ایکسپٹ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ SEO کس طرح کرنی ہے سارے کاملین وہ جانتا ہے روح ریگولیشن جانتا ہے SEO کے اسے کہتے ہیں کافی رائٹر کہتے ہیں اور جو پراثر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کافی رائٹنگ SEO کہتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کنفیڈن ہو رہی ہے تو اس میں اس والی بات نہیں ہے کہ آپ نہیں سیکھ سکتے تو انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم جب پڑھیں گے آئیسا آئیسا جائیں گے اس کورس میں تو آپ کو بہت ہی اس کے بارے میں علم ہوگا کہ ایسیو کیا ہوتی ہے اور ہم اپنی سائٹ کی ایسیو کیسے کرتے ہیں اس کلاس کو میں فنش کرتا ہوں تو نیکس کلاس میں ہم آئیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسیو کو جو بیک گراؤنڈ ہے ہسٹری ہے تھوڑی بہت وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تھنکس ٹو وچنگ